خیلو دوستوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل یوپی ایسی نٹ میں شواغت ہے میں ترنگ اپتاز بات کروں گا شکرنیا سمردی اوزنا شکرنیا سمردی اوزنا بہت ٹائم سے پہلے سے چلے ہی آ رہے ہیں لیکن اس میں کچھ نیاموں میں بدلاؤ کیے گئے ہیں اور اس نیاموں میں بدلاؤ کے تیچھے کچھ لوگوں کو لعب ہوگا کچھ لوگوں کو ہانی ہوگی یہاں پر ہم ایک ایک چیزوں کو سمجھنے والے ہیں تو ہم جس چیز کو فوکس ہے یہ بیٹی پہ پورا سکرنیا سمردی اوزنا فوکس ہے اس پہ ہم سمجھیں گے کہ کیسے لعب لے سکتے ہو آپ لوگ اور اس طریقے سے کیسے آپ لوگ اس پر پیسے کو اپنا ڈبل کروا سکتے ہو ترپل کروا سکتے ہو تو سکرنیا سمردی اوزنا سب سے پہلے میں چرچہ میں کیوں ہے سکرنیا سمردی اوزنا کے بارے میں سمجھیں گے جس کو نہیں پتا ہے وہ تھوڑا سا اچھے سمجھ دینا مطلب کی اس میں جو پون نکاسی نہیں بلکہ چھوٹا سا ایک اماؤنٹ پہلے ہی نکل آتا ہے وہ کیسے نکلے گا اور نئے نیام کیا ہے اور یہ نئے نیام جو سب سے لاشٹ میں بتاؤں گا وہ ایمپورٹنٹ اس لئے ہیں جب اتنی باتیں آپ سمجھ لوگے تب ہی آپ کو نئے نیام سمجھ میں آئیں گے وننا نئے نیام سمجھ میں نہیں آئیں گے انترم ایک پریشن ہوگا جس کا آنسر آپ کو ہر بار کی طرح اس بار بھی کمنٹ میں دینا ہو جلدی سے چینل پہ نئے ہو لائک سے اور سسکرائب پہ لیجئے گا ہم بات کرنے والے ہیں شکنیا سمردی یوزنہ کی اور یہ پوری جو ہمارے کنٹیفیر سے انڈیف پرام کی مادیم سے کر رہے ہیں تو حالی میں سرکان نے شکنیا سمردی یوزنہ کے نیاموں میں بدلاؤ کیے ہیں اور یہ جو نیام ہیں یہ جو رونز ہیں وہ جو رونز ایک اکٹوبر دو ہزار چوبیس سے لاغو کر دیے جائے گی سب سے ایک اکٹوبر دو ہزار چوبیس سے لاغو کرنے کی یوزنہ بنا رکھی ہے اور سرکان نے حالی میں نیاموں میں بدلاؤ کر دیے ہیں سب سے پہلے سمجھیں ہم شکنیا شمردی یوزنہ کے بارے میں تو SSY اب SSY سن کر آپ لوگوں کو ٹینسن میں نہیں آنا ہے SSY کا مطلب ہے شکنیا شمردی یوزنہ یہ ہے بھارت سرکار کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیہانکت ہے 2015 میں شروع کی گئی ایک بچت یوزنہ تھی کیسی تھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیہانکت ہے 2015 میں بھارت سرکار کے دوارہ ایک بچت یوزنہ تھی جس کا ادیس ہے کہ بالکاؤں کی سچھا کو بڑھاوا دینا کیا ادیس ہے بالکاؤں کی سچھا کو بڑھاوا دینا اس کا ادیس ہے شکنیا شمردی یوزنہ ایک چھوٹی جمع یوزنہ ہے کیسی ہے ایک جمع یوزنہ ہے جو کی بسیس روپ سے بالکاؤں کے لیے بنائی گئی ہے یا یوزنہ ابھی بھاپکوں کو مطلب کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو کسی ادھکرد بارجیک بینک مطلب کی کوئی جو بارجیک بینک ہوتا ہے لیکن وہ نوٹیفائی ہونا چاہیے وہ ادھکرد بارجیک بینک یا پھر انڈیا پوشٹ ساکھا میں اپنی بالکاؤں کے بچت خاتہ کھولنے میں سچھم بنا دیتی ہے ایسا اسی یوزنہ میں کہا جا رہا ہے پورا دیکھو جس کو ایکزام دینا ہے ایکزام کے پوائنٹ اپو اسے اس میں کچھ کی پوائنٹ اپو ڈیٹ رہوں گے جو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس یوزنہ کیسے لاب لے سکتے ہیں تو وہ ہر چیز کو تھوڑا سمجھ کے چلیں تو یہ یوزنہ پوری بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ عویان کے تیہتے 2015 میں شروعات کی گئی تھی ایک بچت ہی ہو جنا ہے سیبنگ اکاؤنٹ کے تیہت ہی ہو جنا ہے بالکاؤں کی سچھا کو بڑھاوہ دینے کے لیے کی گئی سب سے موٹی موٹی بات اور یہ جو پیرنٹس ماتا پتا ہوتے ہیں ان کو جو باڑے جی بینک ہے اس میں یا پھر جو پوشٹ اوپٹ بینک ہوتے ہیں کون سے جو پوشٹ اوپسے جالے جو بینک ہوتے ہیں ان بینک میں بھی ان ساکھاؤں میں بھی اب یہ خاتہ کھولنے میں بنا سکتے ہیں اس کی الیجبیلٹی کیا ہے تو لڑکی کون لڑکی کے لیے ہونے چاہیے سیب لڑکی ہوگی اگر آپ کی تو بھارت کی نیوازی ہونے چاہیے اس میں الیجبیلٹی سب سے بڑی ہے کہ بھارت کی نیوازی ہونے چاہیے خاتہ بالکہ کے ماتا پتہ یا قانونی عبقاب کے دوارہ کھولا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی بیکتے کی دوارہ کھول بھی جائے گا یا تو ان کی ماتا پتہ ہے تو کھولا جائے گا یا پھر اگر ماتا پتہ نہیں ہے تو قانونی طور پر جو ابھی بابت ہوں گے ان کے دوارہ خاتہ کھولا جا سکتا ہے خاتہ کھولنے کے سمائے بالکہ کی جو آئیو ہوگی جو لڑکی کی آئیو ہوگی دس ورث سے کم ہونی چاہیے تب ہی یہ خاتہ کھولے گا اگر دس ورث پلس ہے تب یہ خاتہ نہیں کھولے گا دس ورث سے اگر کم ہے تب یہ خاتہ کھولوا سکتے ہو پرتے کے بالکہ کے لیے کیبل ایک ہی سکنیا شمردی اوزنا تحت خاتہ کھولنے کے انمتی دیتا ہے خان رکھنا ہے ایک بالکہ کا صرف ایک ہی سکنیا سمردی اوزنہ کا خاتہ کھولا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ قبالتا ہے پر آپ پوسٹ اوپس بینک میں بھی گئے بلجک بینک میں بھی گئے اور الگ الگ خاتہ کھولوا لگیا ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے ایک آدھرکار لگتا ہے اس پر پورا ڈیٹا رہتا ہے اور ایک پربار میں ادھتم دو سکنیا سمردی اوزنہ کے طاحت خاتہ کھولنے کی عبدی یا سیمت رکھا گیا ہے مطلب یہ ایسا نہیں ہے اگر آپ کی پانچ لڑکیاں ہیں پانچوں لڑکیوں کے آپ نے سکنیا سمردی اوزنہ کے طاحتہ کھولوا لیے نہیں کیبل دو کیبل ایک پربارکوں سے دو خاتہ کھولنے کے انمتی ہے دیتا ہے اینرائی یہ خاتے کھولنے کے لیے پاتر نہیں ہے یہاں پر کوششن بنتا ہے اینرائی کیا اس خاتہ کھولنے کے لیے پاتر ہے ملکل نہیں ہے اینرائی خاتہ نہیں کھول سکتے ہیں لڑکی کو اٹھارہ ورس کی آئیو پرابط کرنے کے بعد خاتے کا سنچالن کرنا ہوگا کیا کہا جا رہا ہے جب لڑکی کی عمر جب اٹھارہ ورس کی ہو جائے گی تو خاتے کا جو سنچالن ہوگا وہ لڑکی کے ماتیم سے ہی کیا جاتا ہے تو یہ تھی پاترتہ تو ابھی تک میں نے آپ لوگ کو نہیں بتایا ہے کیونکہ ہمارا ایپ بھی آ چکا ہے نٹ لننگ ہے آپ داؤنلوڈ کرنے کے لیے سکین بھی کر سکتے ہو یا پھر دسٹرپشن میں لینک کے اسے بھی داؤنلوڈ کر سکتے ہو نام ہے نٹ لننگ ہے سرچ بھی کر سکتے ہو اس ایپ پر آپ کو بہت ساری بیڈیو پیڈی اپس اور سب سے امپورنے ہیں کسی بھی اکجامس کے تیاری کرے ہو تو آپ کو ٹیسٹ سیریز لگانے کا موقع مل جاتا ہے کسی کا پرموشن نہیں ہے اپنا ہی ایپ ہے نٹ لننگ ہے جہاں لگے گا تو ابھی سکین کر لو ایک ٹرائی تو بنتا ہے دوستوں کر کے دیکھ لیجے گا اگر ہم سکنیا سمردی یوزنا کے خاتے کی تیار بیسیستان کی بات کریں کہ اس میں بیسیستان کیا ہے تو ایک بیتی برس میں خاتے میں کی جا سکنے والی جو نیونٹم اور ادھکتم جمع ہوتی ہے وہ دو سو پچاس روپے ہو سکتی ہے کم سے کم اور ڈیڑھ لاک روپے مطلب کہ ایک لاکھ پچاس زار روپے ادھکتم جمع کر سکتے ہو کتنا دو سو پچاس روپے ایک نیونٹم اور ڈیڑھ لاکھ روپے ادھکتم روپے اس میں جمع کر سکتے ہو ایک بیتی برس میں جمع راسی سوکی گھڑکوں میں کی جاتی ہے یوزنا کے لیے جو جمع راسی ہے پندرہ ورس کی عبدی کے لیے ہونی چاہیے حالانکہ یہ یوزنا اکیس ورس کے بعد پرپک ہوتی ہے جو میچورٹی ہوتی ہے وہ اکیس ورس کے بعد ہی ہوتی ہے لیکن کم سے کم پندرہ ورس کی عبدی تک کے لیے تو یہ خاتہ کھول آئی جاتا ہے خاتہ کھولنے کی تیتھی سے ایک کئیس ورس پورے ہونے پر کوئی بیاج دین نہیں ہوگا اگر ایسے مان لوگ خاتہ کھول لیا آپ نے اور ایک کئیس ورس پورے نہیں ہوئے تو آپ کو یہاں پر کوئی بیاج نہیں ملے گا ایک کئیس ورس کے بعد ہی پورا بیاج ملے گا تب ہی اس یوزنا کا پورا لعب آپ لوگ اٹھا پاؤ گے آنسک نکاسی کیسے ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا اور اس کے بعد ہم نئے نیاموں پر چلیں گے آنسک نکاسی کھاتا دھارک کی سچھا کے عدیسے مطلب کی جو لڑکی تھی جس لڑکی کے نام سے پولا گیا تھا اس لڑکی کی سچھا کے عدیسے سے نکاسی کے لیے آبیدن ورس سے پہلے پتی ورس کے انت میں خاتے میں موجود راسی کا ادھکتم پچاس پر تیزہ تک آپ نکاسی کی انمتی پرابت کر سکتے ہو یہ بھی امپورٹنٹ ورس ہے لیکن آپ یہ جو سچھا کے عدیسے راسی پچاس پر تیزہ تک کرو گے اس میں بھی ایک ٹیمسین کنڈیشن ہے کیا ہے یہ نکاسی کیول تب ہی ہو کی جا سکتی ہے جب خاتا دھارک کی وائیو جو ہے وہ اٹھارہ ورس پرابت کرنی ہو اتنا اٹھارہ ورس کی کم سے کم اس نے آئیو کو پرابت کر لیا ہو تب ہی یہ پچاس پر تیزہ کی راسی آپ سچھا کے عدیسے پرابت کر سکتے ہو اٹھارہ ورس سے کم ہے تو آپ لوگ اس کا لاب نہیں لے پاؤ یا پھر اٹھارہ ورس کی عمر ہو گئی ہو یا پھر دس بھی ایک اکچھا اتریر کر لی ہو مطلب کہ دس بھی ایک اکچھا کو اس نے پاس کر لیا ہو تب یہ نکالا جا سکتا ہے انتھا نہیں نکالا جا سکتا ہے آنسک نکاسی کر لاب کیا ہے جو بیاج کے لاب ہیں اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا سکرنیا سمردی یوزنا میں نویس کو پروساہت کرنے کے لیے یوزنا میں نملکت پرکار کے لاب ہیں پہلا ہے دھارہ اسی سی کٹوٹی ہو اب کیا ہے تو سکرنیا سمردی یوزنا میں جو کیے گئے نویس پر جو آئے کر عدینیہ میں کونسا جو ٹیکس کا ایکٹ ہے اس کی دھارہ ایٹی سی کے تحت ادھکتم دیڑھ لاکھ روپے تک کی کٹوٹی کی جا سکتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو ٹیکس کی چوری کرتے لیکن گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ اس طریقے سے چوری نہ کر کہ آپ اپنے گھر میں اگر آپ کی کوئی گلز ہے بچی ہے اور اس کی عمار اگر دس سال سے کم ہے تو سکرنیا سمردی یوزنا کھاتے پر جو ملنے والا بیاج ہے اس کو سالانہ چکر بڑتی ہوتا ہے اور آئیکر ادینیم دھارہ ٹین کے تحت تو کر سے مکت ہے مطلب کی کہا جا رہا ہے کہ جو ایسے سوائی کھاتا کے تحت جو آپ کو بیاج ملے گا وہ ہے بیاج ہوتا ہے سالانہ چکر بڑتی بڑھتا رہتا ہے مطلب کی جو آپ نے مولدھن ڈالا مولدھن مان لو آپ نے دس روپے ڈالا وہ دس روپے کا آپ کا ایک روپے بیاج ملا ایک روپے بیاج ملا دوسری سالہ گیارہ روپے ہو گیا اور دوسری سال پھر گیارہ روپے پہ بیاج ملا تو اس طریقے سے چکر بڑتی بیاج ملتا ہے اس پر آپ کو بھی ٹیکس پہ رہت ملے گی ٹیکس مکت ہے وہ گر مکت آئے کا مطلب کیا ہے تو سکنیا سمردی کھاتے سے پریپکتہ اور نیکاسی پر جو پرابت آئے ہوتی ہے وہ سوائے بھی گر مکت رکھی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سب ڈال دو تو تب ہی کرسن مکتو جب آپ وہ کھاتے کو نکال بھی لوگے پیسے کو تب بھی آپ پورا کرسن مکت مانے جاؤ گے تو اس میں یہ کچھ لاب بھی ہے اب نئے نیم کیا ہے ابیبابک پریورتن کیا ہے ابیبابک پریورتن ویری امپورٹینٹ ہے تھوڑا سا سمجھ لو کیا ہے دادا اور دادی جو قانونی ابیبابک کے علاوہ ان ہیں سندرچکتہ میں کھاتے بولے گئے کھاتوں کے معاملے میں یا پھر دوسرا ہے سندرچکتہ قانون کے تحت حق دار ویقتی کو ہستانترت کی جائے تیسرا ہے یعنی پراکرتک ابیبابک جو جیویت ماتا پیتا ہیں یا پھر قانونی ابیبابک کو یدی ایسا نہیں کی جاتا ہے تو کھاتا بند کر دیا جائے گا اور یہ ایک استھائی بند ہوگا تیدی سی بات یہ ہے کہ ابیبابک پریورتن ہوگا مطلب کی جو آپ کے ایک سندرچک میں قانون کے تحت حق دار ویقتی ہیں ان کو ہی ہستانترت کیا جائے گا اس کے علاوہ کسی کو ہستانترت نہیں گئے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے حق دار قانونی نہیں ہیں اور کوئی گھر کا کوئی اور ویقتی جائے وہ حق جتانے لگے اور اس کو یہ پیسہ مل جائے تو اب اس قانون کے تحت ایسا بلکل نہیں ہونے والا ہے تو یہ سب سے بڑا پریورتہ نہ دھیار لکھئے گا انیمیت خاتے انیمیت خاتے کا مطلب کیا ہے اور چاہیے ایک چیز اور وہی ہے کہ اگر یہ قانونی طور پر اگر ابی بابا کیا ماتا پیتا نہیں جاتے ہیں اس قاتے کو سنچالن نہیں کرتے ہیں تو قاتے کو کر دیا جائے گا کلوز اور یہ قلوز بھی ہوگا پرمانینٹ کلوز ہوگا یہ بھی دھیار مطلب ہے ٹھیک ہے انیمیت خاتے دو سے ادھک سکنیا سمردی خاتے والے پرواروں کو اترکت خاتوں کو بند کرنے کا سامنا کرنا پڑے گا اس جسی یوزنہ کی نیموں کا الہن مانا جائے گا مطلب کی اس یوزنہ کے تحت اب یہ کہا گیا ہے کہ سکنیا سمردی یوزنہ کے لیے ایک لڑکی گھر میں اگر ایک لڑکی ہے تو اس کا خاتہ ایک کھولے گا اگر سکنیا سمردی یوزنہ کے تحت گھر میں لڑکی دو ہیں کتنی لڑکی دو ہیں تو دونوں کے خاتے کھول جائیں گے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سکنیا سمردی یوزنہ کے تحت اگر گھر میں آپ کے لڑکی ہیں چار ہیں تین ہیں پانچ ہیں تو آپ اس یوزنہ کے پاتر نہیں ہو کیبل ایک اور دو ادھکتم دو لڑکیوں کے لیے آپ پاتر ہو اس سے زیادہ اگر آپ کے کھاتے ہیں گھر کے تو آپ کو وہ سارے کھاتے بند کرنے ہوگے یا پھر جب بھی اب ریڈار میں آ جاؤگی تو وہ کھاتے آٹومیٹک بند ہو جائیں گے تو نئے نیاموں میں یہ بہت زیادہ بڑا پریورتن تھا ایک کوشن ہے جس کا آنسر آپ کو ہر بار کی طرح کمنٹ میں دینا ہے کوشن ہے بیرات پراشین کال میں رازدھانی تھی اب جو بیرات تھی کونسی جو بیرات تھی وہ پراشین کال میں کس کی رازدھانی تھی مطس کی چول کی مطرہ کی اچھے دی کی آپ مجھے اس کا آنسر کمنٹ میں بتائی گا مجھے پرشندتہ ہوگی اور موٹیویشن میں ملے گا تو امید ہے اس سارا سیسن آپ کو پرشند آئے گا آپ نے وہاں دیکھا ہوگا اس طریقے کی ویڈیو پانے کے لیے آپ لوگ بین ایک کل پر پیس کر لیا ہوگا چینل کو سسکرائب برور کیا ہوگا ساتھ میں مارا ایپ آ چکا ہے بات آ چکا اور نٹ لنے گا اس کو آپ لوگ دارلوڈ کر لی دیں آجیں سواپ کرتے ہیں ویڈیو پر بنے رہنے کے لیے دھنی بات